جن دوستوں نے اس چینل تیچ ویزا کو سبسکرائب کیا ہے انہیں آر ریڈی ہی پتہ ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیو راستہ اس وقت یوز کیا جا رہا ہے اٹلی پہنچانے کا جرمنی پہنچانے کا یورپ میں انٹری کروانے کا جو نیو راستہ یوز کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لاسٹ کی کچھ ویڈیوز آپ دیکھ لیں آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن مل جائے گی کہ ہم کس کے اوپر بات کر رہے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ہم یورپ میں غیر قانونی طریقے سے انٹری کی پاکستان سے یورپ جانا اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیگل پروسیج کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی ایم بیسی آپ کو ویزا نہیں دے گی یہ بات گرنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جتنی مرجی آپ رش فائل بنا لے جو مرجی آپ کر لے ویزٹ ویزا ورک ویزا آپ کو نہیں ملے گا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی یورپ جانے کا بہت ہی آسان بہت ہی کم پیسوں میں آپ یورپ کیس طرح جا سکتی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں دوستو یورپ جانے کے کافی زیادہ طریقے ہیں اگر لیگل طریقے کی بات کرے تو پاکستان سے لیگل طریقے سے یورپ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور اگر ان لیگل طریقے کی بات کرے جسے لوگ ڈنکی کہتے ہیں ڈنکی لگا کر اگر یورپ جانے کی بات کرے تو وہ ٹرکی جاتے ہیں ٹرکی سے یونان جانا اس وقت ایمپاسیبل ہے لیبیا سے اٹلی آنا وہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے رشیہ سے یورپ میں انٹری لینا وہ بھی بہت ہی زیادہ رسکی ہے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تین سال کے لیے اور یہ بھی نہیں پتا کہ تین سال کے بعد آپ کو نکالیں گے بھی یا نہیں تو ان تمام راستوں پر اس وقت بہت ہی سخت سیکیورٹی ہے اور کچھ راستے بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں جیسے کہ لیبیا سے اٹلی کا راستہ تو کون سا راستہ ایسا ہے جو آسانی سے کم پیسوں میں اور آپ انٹری لے سکتی ہیں یورپ میں اٹلی میں سپین میں فرانس میں تو دوستو میں پہلے بھی تقریباً لاسٹ ویک میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت لیگل پروسیج سے یورپ آپ نہیں جا سکتے شینجن میں آپ انٹری بلکل بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ جو شینجن سٹیٹ کے ساتھ یوربین کنٹری ہیں جیسے کہ رومانیہ ہے سلواکیہ ہے بلغاریہ ہے ان کا ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں ان میں سے کوئی آپ ایسی کنٹری کیوز کرتے ہیں جو کہ ویزے دے رہی ہے اس وقت جس کا ویزا اپلائی کرنا آسان ہے ویزا لینا آسان ہے تو آپ آسانی سے شینجن میں انٹری لے سکتے ہیں آپ پہ ٹیسپین پرتکال جا سکتے ہیں ویسے تو بہت ہی کام چانس ہے کہ آپ اگر یہ آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ ڈریکٹ اٹلی کا ویزا اپلائی کریں گے پاکستان سے ڈریکٹ جرمنی کا ویزا اپلائی کریں گے تو وہ اس وقت بہت ہی کام چانس ہیں کہ آپ کو ویزا ملے تو لہٰذا دوستو آپ اگر یورب جانا چاہتے ہیں آپ اگر شینجن سٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں الیگل طریقے سے یا قانونی طریقے سے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ جو کروشیا ہے سلواکیا ہے سلوینیا ہے بیلروس ہے یوکرین ہے ان میں سے کئی ایسی کانٹری چوز کریں جن کا آپ آسانی سے ویزا اپلائی کر سکتی ہیں اور لاسٹ ویڈیو میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ویڈیو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی کون سی کانٹری ہیں جن میں آپ جانے کے بعد لیگل یا پھر اللیگل طریقے سے یورپ میں آسانی سے کم پیسوں میں اور جلدی سے انٹری لے سکتی ہیں تو آپ فوراں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اگر آپ نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹاگرام پر ضرور فالو کر لے ہر ایک نئی سے نئی جو اپ ڈیٹ ہے نئی امیگریشن کے رلیٹڈ نیوز ہے وہ آپ کو اس چینل ٹیچ ویزا کے اوپر ملتی رہے گی تو لہٰذا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں اور جتنے بھی میرے دوست ہیں جن دوستوں نے اٹلی سیزنل نان سیزنل ورک پرمٹ نولا استاپلائی کیا ہے وہ ٹیچ ویزا پنجابی چینل جو ہے اسے بھی سبسکرائب کر لے تاں کہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی نیوز آپ میں سنا کر سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ